ہم نے جو تجویز رکھی تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں یہ بنائے حالانکہ ہم بنا سکتے تھے اسی طرح بلوچستان میں ہم نے قوم پرستوں کو ساتھ بلا کے اقتدار انہیں دیا فارولہ بن گیا تو یہ بھی ایک ایسی بات تھی کہ چلیں ہم اگر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے سینٹ نہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ ہارس ٹریڈنگ چھوڑ دیں وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ ملک تو ٹکڑے ہو گیا سیاچن ان سے چھین کے لے گیا انڈیا کارگل ان سے چھین کے لے گیا انڈیا چھوڑ دو اس قوم کو یہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے لقصان ہوا ہے ماضی میں بھی لقصان ہو سکتا ہے سر یہ جو دانلی غورٹس ٹریڈنگ اور جو وزیراعظم کا میں نے بیان کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ دانلی کے ذریعے جو سینٹرز بننے والوں کے لیے جو ہے ہم مقابلہ کریں گے عوام مقابلہ کریں گے عوام کی نمائنگی کا حق نہیں ہونا چاہیے یہ بات تو ٹھیک ہے بھئی آپ کے کسی کموں بیش تو ساری جماعتوں نے جو ہے تقریبا ہے جو آئے ہیں تو کسی کو بھی حق نہیں ہونا چاہیے کیسے دانلی صاحب نے یہ بات کی جو لوگ آئے ہیں جہاں جہاں ان کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے وہ ہم ہیں ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے جو بھی ہیں یہ سب کے سب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ساتھ میں نے کہا یہ جو کچھ لوگ بیٹھی ہوئے جنہوں نے کبھی الطاف بنا دیا کبھی کوئی بنا دیا اور پھر سارے حالات خراب ہوئے ان کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے کیونکہ ان کی اس مداخلت کی وجہ سے پاکستان ہی ٹوٹ گیا تو بچے ہمارے دشمن نے میں بار بار کہہ رہا ہوں دشمن نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ وائرل ہو چکا ہے کہ ہم پاکستان کو دوہ دار تیس میں خدا نہ خواستہ چار ٹکڑے کریں گے اور ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہم تو خود اسی طرف پڑھیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر تو بغاوت کا اعلان خود ہی کیا جا رہا ہے تو تو ایسے کس لزام سے بغاوت اور انقلاب اور بغاوت کی بات کی جارہے بریک سے پہلے میں چاہوں گے آپ اپنی بات دیکھئے ذاتی مفادات پارٹی مفادات اور قومی مفادات یہ تین قسم کے مفادات آتی ہیں ہمیں یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ چاہے ہماری سیاسی قیادت ہو چاہے ہماری فوجی قیادت ہو جب حکمران بن جاتی ہے تو ذاتی مفادات اس کے پہلے آ جاتے ہیں پارٹی مفادات بھی اس کے بعد بھی اور قومی مفادات بھی اس کے بعد بھی دیکھئے اس وقت اس وقت ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں خاص طور پر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ہمارے اداروں کے اوپر حملے کر رہے ہیں چاہے وہ ادارہ فوج کا ادارہ ہو چاہے وہ ادارہ سپریم کورٹ کا ادارہ ہو میں مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے شاید فیصلے دی ہوں گے جو کمزور ہوں گے میں مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنا ہمارا حق بنتا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہوں کہ آپ بغاوت کے لیے اٹھیں آپ ان جوجوں کے اوپر مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ حملہ کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ یہ قانون کی حکمرانی نہیں چاہ رہے ہیں یہ ذاتی حکمرانی کی طرف جا رہے ہیں یہ جنگل کے قانون کی طرف پورے ملک کو لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ایک شخص ایک فیملی بچ جائے اور اکیس کروڑ پاکستانیوں کے اندر ایسا کیاوز پہل جائے اگر آپ سپریم کورٹ کا فیضلہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے یہاں ظلفکار علی بھٹو کو ججوں کو تبدیل کر کے فانسی دی سپریم کورٹ نے یہاں ججوں کو جس طرح سے کر کے جو جائی تھی جو کچھ بنایا یہ ساری آپ کے سامنے یہ گمراہ کیا جا رہا ہے یہ ایک ملک ایک ملک یہ وہ گوھراں کر رہے ہیں غلط فیصلے کر رہے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسا پڑا لکھا آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ ظلم کے خلاف نہ اٹھیں کہ آپ کو فانسی ہو جائے آپ مر جائیں ہم نے تیس سال حکومت خدا کے لیے عالینا خدا سے باہر رہے اندر رہے کتنے اکتنے سال پہلے گے تو ہم حکومت کرتے ہیں کیا بات کر رہی ہے آپ بھی پڑی لکھی ہیں اور آپ یہ بات کر رہی ہے مجھے اقسوس ہے سر تین بار ملتقہ وزیراعاتہ ان کو تب نہیں آتا ہے کہ حضرت نظام تھا ابھی پنیری نہیں لگتی اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہے عالینا کیا بات کر رہی ہے ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا باہر اٹھو ہم نے خود کہا ہے کہ ہم ایسے کاموں کے باغی ہیں جن کاموں سے اس ملک کو برباد کے دارا نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ظلم کا نظام ہے چھوٹے میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر آج کیونکہ آج گجرہ والا میں جلسہ کر رہے تھے انہوں نے کہا عوام کو کہ اگر آپ نے کرزوں سے جان چھڑانی ہے اگر آپ نے کرپشن سے جان چھڑانی ہے اگر آپ نے بھیگ سے جان چھڑانی ہے ہمیں ووٹ دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ قائد کا پاکستان بنا دوں گا تو ظلم کا نظام صاحب اس وقت نہیں ہے جب ووٹ دردار ہیں انقلابی تاریخ اس انسان کی انقلابی تاریخ میں یہ پہلا انقلابی ہے نواز شریف صاحب کہ جو سترہ سو اکڑ کے اوپر ان کا اپنا گھر ہے یہ پہلا انقلابی ہے انقلابوں کی تاریخ میں انسانی تاریخ انقلابی تاریخ دیکھ لیں جس کی جائداد اپنے ملک سے بے تہاشا باہر ہے ملک سے باہر ایسا انقلابی تو انسان کی تاریخ میں کبھی آیا ہی نہیں یہ سترہ سو اکڑ پر گھر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے میں جو علم ہے اس کی میں صحیح بات بتا دوں گھر تو جو ہے وہ جتنے اکڑ پر ہے یہ باقی ساری زمین پٹے پہ دی ہوئی ہے اور وہاں مزارین کاشت کر رہے ہیں اور پینما اور آپ کو پتہ نہیں یہ بات تو آپ مانے گا آپ کی غلط ہے پینما یہ غلطی نہیں ہے یہ غلطی ہے یہ صافی صد غلط ہے وہ خود مان چکے ہیں کہ میری جائداد ملک سے باہر ہے وہ الگ بات ہے وہ سب آگے کہیں وہ الگ بات ہے وہ الگ بات ہے مجھے انسانی تاریخ میں ریولیوشن کی تاریخ میں کوئی ایک انقلابی عذاب بتا دیجئے کہ جن کی جائداد اپنے ملک سے باہر ہے کتنے انقلاب آئے ہیں ہماری انسانی تاریخ سے پہلے تو سترہ سو اکڑ کی بات ہے کہ آپ نے فیکچول مسٹیک کی ہے اور جس کی بنیاد پر آپ نے بڑی بات کی ہے جنب بات کرتے ہیں دونوں تاریخ دان ہیں ڈاکٹر فرق سلاسی بات بھی کر رہے ہیں نہیں میں احترام کرتا ہوں کہ یہ پی ایچ ڈی لیکن یہ پی ایچ ڈی اس بنیاد پر غلط بہت پر آپ سو بہت رہے ہیں کہ جناب چوہر سارا علی خان ایک منت میں نے اپنے سامنے وہاں بیٹھ کے وہ جو جن لوگوں کو یہ زمین پٹے پہ دی ہے انہیں آتے ہوئے پٹے کی رقم دیتے ہوئے ایک نے میرے سامنے کہا کہ اب میری بچی ہیں جو ہیں ان کی شادیاں ہیں تو میاں صاحب نے اس کی پٹے کی رقم اس سال کی محفت کرتا بس صدیقل فرقہ آپ کو ملک سے باہر کی ان کی جائدادوں پر احتراز نہیں ہے بس کتنی جائداد ہے بس سب لوگوں کی ہے بس سب پٹے ہوگی ہے نہیں کسی انقلابی کی ہے اور انقلاب ابھی آئے گا جاتا آپ انقلاب لائیں گے تو واپس بھی لائیں میری ایک گزارش یہ ہے میں سو سے بڑی بات ٹھیک ہے اچھی بات ہوگی پہلے ہمیں آپ یہ تھوڑے سے ہمیں بکر دیں کہ ختم نبوت کے بارے یہ آپ جو ختم نبوت کی بات بار بار کر کے شرارت کرنا چاہ رہے ہیں نا یہ جو سازش ہے نا یہ آپ کو بھی جتنی ختم نبوت سے محبت ہے میں جانتا ہوں اور بہت سے لوگوں سے جو محبت ہے وہ میں جانتا ہوں پہلی کے ختم نبوت میں میں فیلڈ میں تھا سیونٹی ٹو سیونٹی تری سیونٹی فور میں بطور سٹوڈنٹ لیڈر اور بطور سٹوڈنٹ آپ کو کیا بتایا ختم نبوت کیا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا آپ شرارت مت کریں آپ اس بلک میں آپ لگانے کی کوئشن مت کریں مت شرارت کریں آپ یہ آپ شرارت کر رہے ہیں آپ اور آپ کے کمک ہیں عمران خان سے عمران خان اور آپ دونوں یہاں فساد ورپا کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی ایلیکشن کمیشن میں نے ایلیکشن کنزل کے سیگریٹی میں ان کے پاس کہ اس جگہ کرپسن ہوئی ہے اس جگہ دھانٹی ہوئی ہے یہ ایک بھی دھانٹری جنہوں نے خبر کیا ہے یہ بندہ اپنین دے اپنین یہ بندہ سیکٹری ایلیکشن کمیشن جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں میں خود لے کے گیا آپ کو رگارڈ کرنا پڑے گا ان کا اپنین جس جسٹس کی بات نہیں وہ جسٹس ساں جو دوسروں سے ناتے لکھواتا تھا غزرے اور خود پڑتا تھا یہ اس کو دیکھتے ہیں میں نے موقع دیا آپ ان کی بات یہ اس کو دیکھتے ہیں غزرے ناموسر صاحب آپ بات کرتے ہیں ناموسر صاحب سے میری جان سربان لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ شرارتی ہیں آپ نافق ہیں آپ نافق ہو خبردار اگر یہ بات کی تو میں آپ کو لگانگر تمہیں پڑا نہیں میں تم سے فزیکل تکڑا ہوں سر سے اٹھا کے نجی پھنگو گا لیکن آپ کو فاجری تم نے دوسائی ان کو اکواس کرتے ہو صدیق فارغ صاحب لیکن سر یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس میں لے کے گیا ان کو انصاف دے دو اس نے نہیں انصاف دیا صدیق فارغ صاحب آپ کی بات کرتے ہیں پارٹی کے سربراہ اتنے بڑی اہم سیجن راہ دی وہ ان کی پارٹی کے بارے میں کیا بات کریں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا سربراہ نگٹ he's not سربراہ ایک پارٹی ریڈر ہیں دبستو ٹھیک استعمال کریں پارٹی ریڈر ہیں پارٹی ریڈر ہیں پارٹی ریڈر ہیں پتہ نہیں آپ آمد لیڈر مانتے بھی ہیں پتہ نہیں ہم اب ان کو لیڈر مانتے ہیں چھوٹ ٹھیک ہے چلو ایک ایک پرکشن ہے چلو کارکوری سعی اُنہے ایٹی فائی سے لے کر ابھی تک رہاں قومی ساملی کے میمبر بھی رہے منسٹر بھی رہے ہار چکا رہے لیڈر آف دی آف پوزیشن بھی رہے ان کے ترزمانے پاکستان مسلم لیگ کے بات وہ نہیں کرتے پاکستان مسلم لیگ کا جو نظریہ ہے اس پر بات وہ نہیں کرتے اندر اندر موڈی کے بات کرتے ہیں ایک عام بات لوگ ایک ہے زہر دور پر تو یہ چیزیں بھی سامنے آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر محسوس ہو رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے اس لیے ہم نے آگے بات کی تھی کہ ایک صحیح طور پر جیسے ڈاکٹر فرسلی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سب نے کہا ہم صدیق ان کے اپنے خیالات ہیں ہمیں کوئی بات باہری ہوتی ہے ٹھیک ہمیں لوگوں کی سوچ یہ حکومت کی جماعت کی بات کر رہے ہیں جماعت حکومت کی جماعت تو آپ بھی چودہ چودہ نصار صاحب کا بھی ایک کوئنٹ ہے وہ کیوں کہتے ہیں اس کے باہر میں مجھے میں آپ جواب دیکھ پہلی بات تو یہ ہے کہ چودہ نصار کوئی ہمارا ترجمان نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے کچھ مسائل ہیں وہ ابھی مسائل سے گزر رہے ہیں اب میں آتا ہوں ایک بات پر آپ نے کہا جی کہ قائد کا پاکستان تینتی سال اس ملک میں آمیریت رہی ہے چار آمیروں نے جنہوں نے اس ملک کو بھی توڑا ہے میں نے پہلے بھی کہا اور سیاچین اور وغیرہ اب جب آپ کے نظام کو اکھاڑ پچھاڑ سے جیل میں سے لوگوں کو اٹھا کے وزیر بنا دیں آمیر اور کہیں ہم جناب سیاستدانوں کو ٹھڑے ماریں گے آئیں کو کہیں یہ کیا ہے اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے ہم اور پھر ایک نئی پود لگائیں وہ لوگ لو ہیں واہ ایک منٹ ایک منٹ رس میں جلدی آپ نے کہا آئین کو جو پاڑ جانے بھی تو آپ نے دیا سر سن لیجیے میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کو اس طرح سے لیں کہ یہ جب سزا ہوگا تو سسٹم نہیں جلے گا قائد کا پاکستان بنانے کے لیے آئینی جمہوری تسلسل ضروری ہے نمبر ایک معلوم ہو کہ جی پتہ نہیں سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے پتہ نہیں اب جنرل ایکشن ہوگی نہیں یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ نہیں ہونی چاہیے غیر یقینی سب کچھ اپنے ٹائم پر ہوا سر سینٹ الیکشن ہو گیا جو خدشات نہیں ہوا آپ لوگوں نے پروگرام نہیں کیے آپ لوگوں نے پروگرام نہیں کیے سینٹ الیکشن سینٹ الیکشن اسام وقت تو ہوا جمہور جمہور آئین اور جمہور نے مہر کا لیک ٹاک شو میں بیٹھا تھا جس میں یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جنرل ایک الیکشن اور دوسرا اعتصاب یہ لنگڑی لولی جو ہے ایک ٹاک شاہی اعتصاب کے پغیر جمہور نہیں چل سکتی ہے کہ سی پیک دھما کے یہ ساری باتیں یہ سیاسی قوتوں نے سیاسی لیڈرشپ نے کی ہے اعتصاب کی بات ڈاک صاحب نے کی اعتصاب نارا لگا کے دو ڈکٹیٹر یہاں آئے بلکہ تین کیا اعتصاب ہوا چوروں کو اٹھا گیا اپنی پارٹی میں پڑھا دیا تھانے سے اٹھے میں میں نام لے لوں گا لیکن اب نہیں لیتا تھانے سے اٹھے اور انہیں وزیر بنا دیا اپنے پاس جن کو بہت تنقید کرتا ہے ان کو بزارت پہلے